ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لکڑی کی کشتی پرانے زمانے میں کسی ملک میں ایک امیر تاجر رہتا تھا وہ اپنے کافلے کے ساتھ ملکوں ملکوں تجارت کرتا اور خوب دولت کماتا ایک بار تاجر اپنے کافلے کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہا تھا اس کے پاس تجارت کی بہت ساری چیزیں تھی ابھی وہ منزل سے دور تھا کہ سمندر میں طوفان آ گیا سمندر میں سفر کرنے والوں کو اکثر اس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاجر کے لئے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی اسے امید تھی کہ اس کے ملازم جلد ہی جہاز کو اس طوفان سے نکال لیں گے لیکن اس بار طوفان بڑھتا چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ جہاز کا آگے بڑھنا مشکل ہو گیا سمندر میں ایک چٹان سے جہاز تکرا گیا اور اس کے ایک حصے میں سراخ ہو گیا پانی تیزی سے جہاز کے اندر آنے لگا تاجر کے ملازم پانی کو جہاز کے اندر سے روکنے کی کوشش کرنے لگے جب انہوں نے تاجر کو بتایا کہ وہ جہاز کو زیادہ دیر تک نہیں بچا سکتے تو اس نے جہاز میں موجود چھوٹی کشچو کی ذریعے کسی قریبی جزیرے کا رخ کرنے کا حکوم دے دیا بڑی مشکلوں سے جہاز میں جتنا سمان بچایا جا سکتا تھا وہ سب نے مل کر جزیرے پر اتار لیا اور جہاز سمندر میں ڈوب گیا تاجر بہت پریشان تھا اس جزیرے پر مچیروں کی ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی انہوں نے تاجر اور اس کے ساتھیوں کو اپنا مہمان بنا لیا اور خوب خاطر مدارت کی تاجر کو سمان ڈوب جانے کی اتنی فکر نہیں تھی کیونکہ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی وہ صرف اس فکر میں تھا کہ اپنے ملک واپس کیسے جائے جہاز تو ڈوب ہی چکا تھا اور اس جزیرے پر جہاز کا انتظام ہونا ناممکن دکھائی دیتا تھا تاجر نے اعلان کیا کہ جو شخص جل سے جل بڑی سی مضبوط کشتی تیار کرے گا اسے مو مانگا انعام دیا جائے گا شروع میں یہ کام آسان معلوم ہوتا تھا لیکن جب کچھ لوگوں نے کام شروع کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ تعداد میں لکڑی ملنا مشکل ہو سکتی ہے اگر مل بھی گئی تو تاجر کے پورے کافلے اور سازو سمان کے لیے بڑی سی کشتی بنانا تو کئی مہینوں کا کام ہے مچھیروں کی بستی میں کشتی بنانے کا کام بہت کم لوگ جانتے تھے آہستہ آہستہ سب حمد ہارتے گئے دو ہفتے یوں ہی گزر گئے تاجر بلکل مایوز ہو گیا اسی بستی میں تین مچھیرے جو آپس میں بھائی تھے اپنے بڑے والدین کے ساتھ رہا کرتے تھے بڑے بھائی کا نام نتو منجلے کا نام فتو اور چھوٹے کا نام متو تھا یہ تین بھائی اکثر جنگل میں شکار اور تفریح کرنے کی غرض سے جایا کرتے تھے اور جنگل کے کونے کونے سے واقف تھے وہ ایک ایسے درخت سے بھی واقف تھے جس کی لکڑی جنگل کے دیگر درختوں سے مختلف مضبوط اور پائیدار تھی اور بڑی سی کچھتی بنانے کے لیے کافی تھی سب سے پہلے نتو کو اس درخت کا خیال آیا لیکن اس نے اپنا خیال کسی پر ظاہر نہ کیا اور اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی دوسرا پہلے یہ کام نہ کر لے یہاں تک کہ نتو نے اپنے گھر والوں سے بھی ذکر نہ کیا اور ایک چاندنی رات میں چھپکے سے کلھاڑا لے کر جنگل کا رخ کیا درخت کے پاس پہنچ کر وہ ایک پتر پر اپنا کلھاڑا تیز کرنے لگا اتفاق سے ایک بڑا کہیں سے لاتی ٹیکتا ہوا آیا اور آ کر یہ بھی چبوترے پر بیٹھ گیا یہ بڑا ایک جادوگر تھا اور چاندنی کی چودویں پندرویں اور سالویں رات کو تین اچھے کام کیا کرتا تھا اس رات بھی وہ کوئی اچھا کام تلاش کر رہا تھا کہ اس کی نظر نتو پر پڑی جو پتر پر کلھاڑا رگڑ رہا تھا اس بڑے نے نتو کی مدد کرنے کے خیال سے پوچھا اتنی رات کو جنگل میں کیا کر رہے ہو میاں نتو نے چونک کر بڑے کو دیکھا آدھی رات کو جنگل میں بڑے کو دیکھ کر وہ حیران ہوا وہ اپنا خیال کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا میں لکڑی کے چمچے بنانے کا کام کرتا ہوں چمچوں کے لئے لکڑی کاٹ رہا تھا بڑا خاموشی سے اٹھا اور مسکراتا ہوا ایک جانب کو چل دیا اس نے نتو کی مدد کرنے کا سوچا ایک درک کی آڑ میں کھڑا ہو کر اس نے انگلی سے درک کی جانب اشارہ کیا اور بولا دھوان دھوان دھن دھائیں لکڑی کے چمچے بن جائیں جادو گرگا یہ کہنا تھا کہ جوں ہی نتو نے اپنا کلہاڑا درک پر مارا پورے درک سے تڑا تڑا لکڑی کے چمچوں کی بارش ہونے لگی چھوٹے بڑے لمبے گہرے چپٹے ہر قسم کی چمچے یہ منظر دیکھ کر تو نتو ایسا گھبر آیا کہ کلہاڑا وہیں پھینک کر گھر کی جانب دور لگا دی جادو گرگا بڑا حیران ہوا کہ وہ چمچے کیوں چھوڑ گیا برحال وہ ایک اچھا کام کر چکا تھا اپنے خیال میں اس نے نتو کی مدد کی تھی اسے چمچے چھوڑ کر بھاگتا دیکھ کر جادو گرگا بہت غصہ آیا اس نے انگلی سے درک کی جانے بشارہ کیا اور بولا لے چمچے بھاڑ میں جائے چمچوں کا درک بن جائے اس کے بعد نتو نے جنگل کی جانب رخ کرنے کا خیال ہی توڑ دیا اگلے دن فتو کو بھی یہی خیال آیا لیکن اس نے بھی پورا انعام پانے کی غرض سے کسی سے ذکر نہ کیا اور آدھی رات کو چپکے سے کلہاڑا لیا اور جنگل کو چل دیا درک کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا اور کلہڑا ایک پتر سے رگڑنے لگا جادو گرگ دوسرا اچھا کام تلاش کر رہا تھا فتو کے پاس پہنچ کر رک گیا اور اس سے بھی وہی سوال کیا جو نتو سے کر چکا تھا فتو گڑے کو دیکھ کر حیران ہوا اس نے جھوٹ بول دیا لکڑی کی چڑیاں اور چپو بناوں گا جادو گرگ نے ایک درک کی آڑ میں کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کیا اور یہ بولا چینپوں چینپوں چیچن چائیں چھڑیاں اور چپو فوراں بن جائیں فوراں ہی درک سے ہر قسم کے چھوٹے بڑے درمیانے چھڑیاں اور چپو برسنے لگے یہ منظر دیکھ کر فتو کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر ایسا بھاگا کہ گھر پہنچ کر دھم لیا ادھر جادو گر حیران ہو کر سوچ رہا تھا کہ کل ایک چمچے چھوڑ کر بھاگا تھا آج یہ چھڑیاں اور چپو چھوڑ کر بھاگ گیا اس بستی کے لوگوں کو نیکی راز نہیں آتی یہ کہہ کر جادو گر چلا گیا تیسے دن یہی خیال متو کو بھی آیا لیکن وہ کم عمر تھا اور اکیلے کے بس کا کام نہیں تھا متو نے نتو اور فتو کو بھی بتایا لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اتنی بڑی کشتی بنانا ہمارے بس کا کام نہیں لیکن کسی نے بھی اپنے ساتھ پیش آیا واقعہ نہ بتایا متو نے دونوں کی طرف سے مایوس ہو کر خود ہی شام میں کلھاڑا لے کر جنگل کا رخ کیا ابھی وہ پتر پر کلھاڑا تیز کر ہی رہا تھا کہ وہیں چادو گر نمودار ہوا اس نے متو سے پوچھا اس وقت جنگل میں کیا کر رہے ہو میاں متو نے جواب دیا کنہ کیا ہے بابا کلھاڑا تیز کر رہا ہوں پھر اس سے اس درک کی لکڑی کاٹوں گا اور اس سے بڑی سی کشتی بناوں گا جس میں تاجر اور اس کا کافلہ واپس وطن کو جا سکے متو نے پورا واقعہ سج بتا دیا جادو گر مسکر آیا اور اٹھ کر ایک طرف چلا گیا متو پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا بڑے نے انگلی کا اشارہ کیا اور یہ بول پڑا بڑا چشتم پشتم مشتی چشتی لکڑی کی بن جائے کشتی یہ کہنا تھا کہ درک سے لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے ٹوٹ کر گننے لگے اور ساتھ ہی یہ ٹکڑے مختلف شکلیں اختیار کرتے رہے کسی کی سیڑی بن گئی کسی کے تختے تو کسی کی بلیاں جل ہی یہ تمام چیزیں آپس میں جڑ گئیں اور ایک بڑی مضبوط کشتی تیار ہو گئی متو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا وہ اسے قدرت کا انعام سمجھتا رہا متو دوڑتا ہوا تاجر کے پڑاؤ تک پہنچا اور اسے خوشخبری سنائی کہ کشتی تیار ہے تاجر ہر بڑا کر اٹھ بیٹھا فوراں اپنے کافلے کے ساتھ جنگل کا رکھ کیا جہاں کشتی اس کی منتظر تھی سب نے متو کو کاندو پر اٹھا لیا تمام لوگ بہت خوش تھے نتو فتو حیران تھے کہ یہ کام کیسے ہو گیا تاجر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا پھر اس نے اپنے وعدے کے مطابق متو کو بہت سے قیمتی انعامات سے نوازا اور کشتی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا